موسیقی حقائق میں آج ہمارے ساتھ امریکہ سے مصطفیٰ احسان صاحب ہیں کتے اور بلی کو تقلیب پہنچنے پر بل بلانے والے دس ملین سے زائد کشمیریوں کو خوراکی سپلائی روکنے دواؤں سے محروم کرنے سکول اور کالج بند کرنے اور انسانی حقوق کو ہندو درندوں کے پاؤں ترے رونے سے روکنے کے لیے کچھ نہ کر سکے کسی میں جرت نہ ہو سکی کہ وہ ان ہندووں کو روکے ایون میں تو یہ کہوں گا کہ کسی موسیمان ملک میں بھی یہ جرت نہ ہو سکی کہ وہ ان کو سختی کے ساتھ ان کی مضمت کرے ایون اگر یہ ان ہندووں کو جو بد پرست ہیں جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے سختی سے اس کو شرک قرار دیا اور اس نے یہ کہہ دیا کہ میں ہر گناہ معاف کر سکتا ہوں سوائے شرک کے لیکن ہمارے یہ موسیم ملک آج بھی اس شرک کا ساتھ دینے پہ تلے بیٹھے ہیں چند ٹکوں کی خاطر جبکہ اللہ نے انہیں اس حد تک تیل سونے اور ہر قسم کی دولت سے نوازہ سمندر جیسی قیمتی چیزیں دی کہ یہ کسی کے محتاج نہیں لیکن یہ ان کے جوتے چاٹنے پہ کیوں مجبور ہیں مجھے اس کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے اسی طرح امریکہ اور یورپ اور کینڈا جیسے ملک جو انسانی حقوق کے علمبردار ہیں وہ بھی اس پہ خاموش ہیں ہماری انجیوز جو صرف پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے مائیوں کے جلوس نکالتی ہیں اور اس اس قسم کے واحیات جلوس جس پہ یہ کہا جاتا ہے میرا جسم میری مرضی وہ بھی آج یہ نہیں دیکھتی ہیں کہ یہ بھی کسی کا جسم ہے یہ بھی کسی کے مائیں ہیں بہنیں ہیں بیٹیاں ہیں یہ بھی کسی کے بچے ہیں اور یہ بھی کسی عورت کے خامد ہیں کسی عورت کے بیٹے ہیں کسی بچی کے بھائی ہیں محسن صاحب آپ ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جو انسانی حقوق کا علمبردار ہے تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ انسانی حقوق کو کیوں اصلا روندہ جا رہا ہے اور یونو کی قراردادوں کو کیوں اصلا پس پشت ڈال کے اس پر بات نہیں کی جا رہا ہے جی عورت شکریہ تینکیو اس میں دو چیزیں سانس اب سب سے ایک تو جو لیٹس ڈیویلیمنٹ ہوئی ہے ایک مہینہ پہلے آپ کے آگست سیونٹینٹھ کو ابھی ایک مہینہ پہلے رشیا نے جو انڈیا کا بہت کلوزسٹ فرینڈ ہے بہت کلوزسٹ فرینڈ ہے بہت کلوزسٹ فرینڈ آئیہ رشیا کا اس کے انڈیا کا اس نے ایک وہ اور اوریویلیمنٹ کو قرادد پیش کی تھی کہ 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 اور اس کی بھی نہیں سنی گی انڈیا نے ٹھیک ہے تو تو وہ سب سے اچھا دو سمجھ جاتا ہے اس کی سنجھ ہے انڈیا نے اس کی بھی نہیں سنی انڈیا جو انڈیا نے 17 قرادد پاس کر چکے ہیں over 70 years 72 years جس میں انڈیا نے اس کی بھی نہیں سنی کہ کشمیریوں کو ریفرینڈم ملنا چاہیے میں یہ نہیں کہتا کہ وہ لوگ کہتے ہیں پاکستان بنیں یا انڈیا کے ساتھ جائیں جو بھی ہو لیکن اٹلیسٹ ان کو چانس تو ملنا چاہیے کہ اپنی عواظ اٹھا سکے حسان صاحب تو وہ ایک بھی نہیں سنی انڈیا نے اس کے سوئر سیونٹین ریفرینڈم کے پاس ہو چکی ہے ٹھیک ہے آپ کے پہلی کمیشن جو بنی تھی حسان صاحب وہ بنی تھی آپ کو انڈیا لیٹر لکھا تھا آپ کے جنائیڈ نیشنز کو جنوری فرس دو تھاؤزن ساری جنوری فرس نانٹین فورٹی ہیٹ میں اس کے پاس انہیں بنا دی تھی کمیشن that was called یو این سی آئی آر سی آئی پی جنائیڈ نیشن سانسل فر انڈیا پاکستان اور وہ سیس فائر ختم ہو تھا جنوری فرس کو جا کے دو تھاؤزن نائنٹین میں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے ان کے اپنی رپورٹس کے مطابق انہوں نے جتنا ایمپلیمنٹری کوشش کر رہے ہیں اس کے باوجود دو ہزار پندرہ میں اسانسل فرس گلوبل ریفیجی ڈسپلیسمنٹ جو تھی وہ ففٹی نائن پوینٹ فائی ملین تھی دو تھاؤزن سیونٹین میں دو سال بعد وہ سکسٹی ایٹ میلین تک پہنچ چکی تھی انہوں نے جتنی رزمیں پاس کر چکے ہیں وہ کامیاب نہیں ہو رہی ہے اسانسل فرس ٹھیک اس کا کوئی یہاں ہماری کمزوری ہے یا یہ اپنے معاشی مفادات کی خاطر سارے ملک خاموش ہیں اسانسل فرس ایپسلوٹلی دی سیکنڈ ون جو آپ دوسری بات کر رہے ہیں معاشی مفادات ہر ملک کا اپنا جو مفادات ہے اس کے لیے ہی استعمال کرتے ہیں ان چیزوں کو اور دوسرا اسانسل فرس میں پہلے یہ بات کر چھو گا آپ کے ایک اور شو پہ کہ آپ جو ہے اگر ایک ملک کسی اور کو اس طرح ازادی دے دے تو باقی سب لوگ مانگنا شروع ہو جاتے ہیں ازادی تو اس طرح مجھے آپ کوئی ملک نہیں دکھا سکتے اس طرح کہ اس نے کسی اور ایک فرقے کو ایک سٹیٹ کو ایک ریجن کو ازادی دیو کیونکہ پھر وہ سارا بٹنا شروع ہو جاتا ہے لیکن وہ ازادی کا تو سوال ہی نے پیدا ہوتا یہ تو شروع ہوتی ہے کہانی اس منظر سے جہاں ایک انگریز حکمران نے بددیانتی یہ کی کہ وہ مسلم اکسیت کے علاقے کو ایک سکھ مراجہ کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا اور سکھ مراجہ آخری بددیانتی یہ کی کہ اسے بجائے مسلم اکسیت کو سامنے رکھے وہ اسے اپنی من مانی کرتے ہوئے ہندوستان کے ساتھ ایک معاہدے پہ سائن کر دیئے کہ ہم ہندوستان شامل رہن چاہتے ہیں اور اسے ہندو فوجوں کو انوائٹ کیا جبکہ انگریز نے جواب دے دیا تھا کہ ہم اس پہ شامل نہیں ہو سکتے کیونکہ ہم اپنے انگریزوں کو مروانا نہیں چاہتے ہیں جی اس آنسا بلکل ایسا ہی ہے کہ آپ کے جو کشمی کا پاکستان کا انڈیا کا ریزولیشن جو ایڈاوٹڈ ہوا تھا آپ کے جنائیٹڈ نیشنز میں وہ تھا 21 اپرل کو اس کی 1948 میں اس کی وجہ یہ تھی کہ انہیں لوٹ ماؤنٹ بیٹن کو آپ پہ واپس بھیجا تھا جس نے ڈیوائٹ کیا تھا اور that was 55 کل میریز of land جو اس نے راجہ نے مانگی تھی اس کے علاوہ انڈیا did not have physical access to it انہوں نے واپس بھیجا تھا کہ جاک چیک کرو آپ کے 11 نیشنز تھے جو کمیشن بنائی تھی جنائیٹی نیشنز نے اس میں سے 9 نے یہ پروف کیا تھا کہ اس کو ریپرنڈمر کرنا چاہیے ان 1948 احسان صاحب اور اس میں سے 9 نے یہ پروف کیا تھا 11 میں سے اور دو نے افتین کیا تھا اور جن دو نے بوٹ نہیں کیا تھا احسان صاحب وہ ایک اکرین تھا اور ایک ایس اصار تھا اس کا جو تھا ایس 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 تو انڈیا اور وہ اب بھی کہہ رہے ہیں آپ انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ اگر من کا ضمیر جا گیا تو کیا باقی لوگ سو رہے ہیں ابھی تک یا اس کے لیے آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے اور جو کشمیری پوری دنیا میں آباد ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں ہیں وہ مختب وفود بنا کے مختب ملکوں میں مل سکتے اپنی آواز ہی پچھا سکتے وہاں پہ احسان صاحب مجھے بہت دنگ ہے کہ یہ جو کہنا چاہ رہا ہوں ابھی جو کہنا جا رہا ہوں ابھی احسان صاحب کہ یہ جو پولٹیکل پروسس ہے نا جنائیٹ نیشنز کا یہ بہت کر سکتے ہیں اس کو ایڈیپ ایڈیپ کرنا اس کو ایڈاپٹ کرنا وہ ہر ملک پہ ڈیپین کرتا ہے اپنے پہ ڈیپین کرتا ہے کہ بات جتنی مرزی کر لیں آپ وہ نئی کچھ کرنا چاہتے تو کیا کریں گے آپ احسان صاحب آپ یہ خود دیکھیں کہ آپ کے جو اگر وہاں پہ آواز ٹھیک ہے تھوڑی بات آپ دکھائی جا رہی ہے تھوڑی بات آپ کے آواز اٹھائی جا رہی ہے لیکن آپ کا میڈیا نہیں ہے حسان صاحب تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ وہاں پہ خود کہہ رہا ہے اس لئے میں اس پہ نہیں کرنا چاہت تھا کہ وہاں نے یہ ضرورت نہ کی کہ کشمیر کے ایشو کو اس طرح اٹھائے جس اس وقت موجودہ پرائم میسٹر نے اٹھایا ہے اس یہ ہندو کو اور شاہر ملتی گئی اس سے سمجھا کہ ہمارے باپ کی پراپٹی ہے اور ہم اس ساتھ جو مرضی کریں اور مسئلتیں صرف یہ آرے آتی رہی کہ سند میں جو حکمران تھے وہ ہندو وں کے غلام تھے ویسے ہی وہ پانی کے ایشو پر بھی سیاست کی انہوں نے ہر ایشو پر ہندو کا ساتھ دیا اور جو بعد ایم کیوم نامی ایک تنظیم بنی وہ تو سو فی صد راہ کی سب ایجنٹ تھی اس دفعہ حکمران بنے ان کی غرض فتی تھی انڈیا میں سٹیل ملے کیسے لگانی ہے انڈیا کے ساتھ مل کے باہر کھا کھا سٹیل ملے لگانی ہے شگر مل کیسے لگانی پیسہ کے ساتھ دانے مل کے ساتھ کشمیر یا پاکستان ان کے لئے کبھی ایشو رہا ہی نہیں تو پاکستان ان سے ساتھ دیتے پھر وہ تو ایسان صاحب آپ نے پہلے سوال کیا تھا پاکستان اس میں اور کیا کام کر سکتا ہے اس میں ایسان صاحب پاکستان اکیلا کچھ نہیں کر سکتا پاکستان اکیلا کچھ نہیں کیونکہ باری جتنے باقی جتنے ملک آپ کی سکیوری کانسل جو یو این کی آپ جتنے ان کے جی ایٹ کے ہیں جی ٹین کے ہیں جی نائن کے ہیں جی ٹوینٹی کے ہیں جتنے ملک بھی ہیں فیننینشل ان کے انٹرسٹ زاغہ انڈیاس پر بست ہیں انڈیا ایک 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 ایسان صاحب کیوں اس پر عمل کریں گے لیکن چارٹر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ ایڈوائز کر سکتے ہیں پروائیڈ کر سکتے ہیں اپروف کر سکتے ہیں ایمپلیمنٹ نہیں کر سکتے احسان صاحب وہ یہ نہیں کر سکتے گا یہ کرو اب وہ اس مل پہ ہی ڈیپینڈ کرتا ہے برکت ٹھیکہ ناظرین آپ نے کشمیر کے موضوع پہ مطبع احسان صاحب کی فکر انگیز باتیں سنگی ہم بھی چیخت رہتے ہیں ہم نے پہلے بھی پرانی حکومتوں میں یہ کہا تھا کہ ہر امبیسی میں ایک ایک سیٹ کشمیر کی رکھی جائے اور وہاں جو بندہ بھیجا جائے اس کو اتنا درد ہو وہ مولانا فضل عمان صاحب کی طرح صرف کشمیر کمیٹی کے چیئرمن بن کے پیسے کھانے پہ نہ بیٹھا رہے یا وہ منسٹر زین میں کوٹھی اور تنتاریس لاکھ کی لسی نہ پی جائے وہ وہاں بیٹھ کے کام کرے اور ہماری آواز پہنچائے دنیا کے ہر ملک میں ہر جگہ پہ لیکن ہماری کسی بات پہ نہ کان دھرا گیا نہ سنا گیا جس انتیجے میں آج ہندو یہ سمجھ کہ کشمیر میرے باپ کی جاگیر ہے اور اس نے اپنے باپ کی جاگیر بنانے کے لیے ہر حربہ احتمال کرنا شروع کر دیا ہم ہی نے کچھ کرنا ہے کشمیریوں نے ہی کچھ کرنا ہے اور کشمیریوں کو ان کی حال پر چھوڑ دیں تو پھر ہماری مسلمانی کہا گئی ہم کہا اللہ کو کیا مو دکھائیں گے جاتے ہم دوسر صلی اللہ کے سامنے کس طرح پیش آنگے یہ سوال میرا ہے اپنے حکمرانوں سے بھی کیجئے اپنے دوستوں سے بھی کیجئے اور اپنے آپ سے بھی کردی بہت شکریہ آپ شکریہ سانسا